انیس سو اکتر یدھ کے پچاس فرش کی نومی کڑی میں جب گولیوں کی بوچھار کے بیچ بھارت اور پاکستان کے کمانڈروں نے لکھے ایک دوسرے کو خط اب عبادن سویکار کریے ریحان فضل کا انیس سو اکتر کی لڑائی میں جب پوروی موچے میں بکشی گن پر بھارتی سینکوں کا قبضہ ہو گیا تو اس علاقے کے کمانڈر میجر جنرل گربک سنگھ نے وہاں جانے کی اچھا پرکٹ کی برگینیر ہردیف سنگھ کلیر نے ان پر زور ڈالا کہ وہ وہاں بعد میں ہیلیکاپٹر سے آئے جب اس علاقے پر بھارتی سینکوں کا پورا نیانترن ہو جائے لیکن جنرل گل نہیں مانے دونوں افسر ایک جونگا پر سوار ہوئے برگینیر کلیر اسے ڈرائیو کر رہے تھے اور گل ان کی بگل میں بیٹھے تھے ابھی وہ کچھ ہی میل چلے ہوں گے کہ جونگا کا ٹائر ایک لینڈ مائن کے اوپر سے کچھ رہا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جونگا بے سوار دونوں سینک افسر اچھل کر سڑک پر آ کرے میجر جنرل ہردیو سنگھ کلیر لکھتے ہیں میں نے اٹھ کر اپنے انگوں کو ہلایا اور پایا کہ میں چل سکتا ہوں ہاں جنرل گل جونگا کی دوسری طرف گرے پڑے تھے ان کے پیر بری طرح سے کشت وکشت ہو چکے تھے میں دیکھ سکتا تھا کہ انہیں ٹھیک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی تھی میں انہیں پیچھے آ رہے واہن میں بیٹھا کر تیرہ گارڈ کے میڈیکل ایج سینٹر میں لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جانچ کی پھر انہیں ہیلیکاپٹر میں بیٹھا کر گوہاتی کے سینک اسپتال لے جایا گیا میجر جنرل گندھر ناغرہ کو جو دو انفرنٹری ڈیویجن کو کمان کر رہے تھے جنرل گل کی جگہ 101 کمیونکیشن زون کی کمان سوپی گئی پھر ہم نے جمالپور کے قبضے کی تیاری شروع کر دی جمالپور کے رکشن کی ذمہ داری پاکستانی سینہ کی 31 بلوچ ریڈیمنٹ کو سوپی گئی تھی جمالپور برہمپتر ندی کے کنارے ایک مہتپونڈ سنچار کیندر تھا ایک ایم ایل آئی نے پاکستانی سینہ کے پیچھے جمالپور ڈھاکا روڈ پر ایک روڈ بلوک بنا دیا تھا جبکہ تیرہ گارڈز نے جمالپور میمن سنگھ سڑک کو کٹ دیا تھا آٹھ دسمبر 1971 کو جنرل کلیر نے اپنے ہیلیکاپٹر سے تیرہ گارڈز دوارہ بنائے گئے روڈ بلوک کے پاس لینڈ کیا چاروں طرف گولیاں چل رہی تھی وہاں موجود بھارتی سینکو نے لائٹ فلیرز چھوڑ کر انہیں وہاں لینڈ نہ کرنے کے لیے آگاہ کیا لیکن جنرل کلیر نے اس کی پرواہ نہیں کی نیچے اترتے ہی ایک جوان انہیں وہاں چل رہے ایکشن کے بارے میں بریفی کر رہا تھا کہ ایک گولی جنرل کلیر کی بغل سے گزرتی ہوئی اس سینک کے سر میں لگی گولی اس کے ہیلمٹ کو پار کر گئی اور اس سینک کی وہی مرتی ہو گئی یہ بتاتا تھا کہ بھارتی سینکوں کو کتنی خراب کوالیٹی کے ہیلمٹ دیے گئے تھے پوروی کمان کے کمانڈر جنرل ججید سنگھ اروڑا نے جنرل کلیر سے ریڈیو پر سمپر کر کہا کہ وہ اسی رات جمال پور پر حملہ کریں چاہے اس کے لیے بھارت کو کتنے ہی سینکوں کی بلی دینی پڑے اگلے دن نو دسمبر کو کرنل بلبل برار سے ویچار ویمرش کرنے کے بعد جنرل کلیر نے تیہ کیا کہ جمال پور کے پاکستانی گیریسن کمانڈر کو ہتھیار ڈالنے کا وکلب دیا جائے کرنل برار نے جنرل کلیر کے رائٹنگ پیٹ پر پاکستانی کمانڈر کو سمبودت چار پنے کا نوٹ لکھا کلیر نے اس پر اپنے دستقت کیے پتر میں لکھا گیا کمانڈر جمال پور گیریسن مجھے آپ کو سوچت کرنے کا نردیش ہوا ہے کہ آپ کی گیریسن کو ہر طرف سے کار دیا گیا ہے اور آپ کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے توب خانے کے ساتھ ایک برگیڈ نے آپ کو گھیر لیا ہے اور صبح تک ایک اور برگیڈ یہاں پہنچ جائے گی آپ نے ابھی تک ہماری وائیوسینہ کا بہت کم سوات چکھا ہے اگر آپ ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ایک سینک کے روپ میں میں آپ کی سرکشہ اور ہماری طرف سے اچھے ویوہار کا آشواسن دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اہم کے لیے اپنے ماتحد سینکوں کی جان خطرے میں ڈالنے کی بیوکوفی نہیں کریں گے میں شام ساڑھے چھے بجے تک آپ کے جواب کا انتظار کروں گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو نستہ نبوت کرنے کے لیے ہمیں مک جہازوں کی چالس اڑانے ایلوٹ کی گئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پتر کے واحق کے ساتھ سمان پور وقت ویوہار کریں گے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہستاکشر بریگیڈیر ایچ ایس کلیر مکتی باہنی کیس سندیش واحق زوحل حق منشی کے ذریعے اس سندیش کو پاکستانی کمانڈر کے پاس پہنچایا گیا وہ ایک سائیکل پر سفید جھنڈا لگائے پاکستانی علاقے میں گئے اسی رات آٹھ پجے کرنل سلطان احمد نے اسی سندیش واحق کے ذریعے بھارتی بریگیڈیر کو ایک سندیش پھیجا پری بریگیڈیر پتر کے لیے دھنیوات یہاں جمالپور میں ہم لڑائی شروع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اس لیے باتیں کرنے کے بجائے لڑائی شروع کریے ہمیں پراجت کرنے کے لیے چالس اڑانے کافی نہیں ہیں آپ اپنی سرکار سے اور اڑانوں کی مانگ کرئے سندیش واحق کے ساتھ اچت ویوہار نہ کرنے کے بارے میں آپ کی ٹپنی غیر ضروری ہے یہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی سینکوں کی مہمان نوازی کو آپ کتنا کم آگتے ہیں مجھے امید ہے کہ اسے ہماری دی گئی چائے پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو سٹین گن کے ساتھ پاؤں نہ کی کلم کے ساتھ جس پر آپ کی بہت مہارت دکھائی دیتی ہے آپ کا شب چند تک لیفٹیننٹ کرنل سلطان احمد جمال پور فورٹریس چاروں طرف سے گھیر لیے جانے کے باوجود لکھے گئے اس پتر کو جیوٹ اور نربھیکتا کی مثال مانا گیا خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سندیش کو سات دشملہ چھے دو رائیفل کی ایک گولی میں لپیٹ کر بھیجا گیا تھا یہ کوری گیدڑ بھب کی نہیں تھی لیفٹیننٹ کرنرل رفت ندیم احمد لاہور سے چھپنے والے اخبار فرائیڈے ٹائمز کے سولہ اکتوبر دوہدار اکیس کے انکھ میں چھپے اپنے اس لیکھ میں لکھتے ہیں اس پتر کو بھیجنے کے ترنٹ بعد اکتیس بلوج کے کمانڈنگ افسر کو نردیش ملے کہ وہ جمال پور چھوڑ کر مادو پور کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اس پریاس میں بہت سے پاکستانی سینک مارے گئے لیکن اس کے باوجود قریب دو سو سینک تیرانبے بریگیڈ اور تیتیس پنجاب سے جا ملنے میں سفل ہو گئے وہاں سے وہ ڈھاکہ سے تیس کلومیٹر دور کلیا کیر کی طرف بڑھ گئے تیرہ دسمبر کو انہیں آدیش ہوئے کہ وہ ڈھاکہ کے باہر تنگائی ندی پر مورچہ سبھالے تب تک بھارتی سینک چاروں طرف سے ڈھاکہ کی اور پڑھ رہے تھے جب پاکستانی سینکوں کو ہتھیار ڈالنے کا آدیش دیا گیا تب بھی وہ بھارتی سینکوں کا مقابلہ کرتے رہے بریگیڈیر ہردیو سنگھ کلید نے گیارہ دسمبر کی صبح دو بجے جمال پور پر حملہ کرنے کے آدیش دی دیئے دن بھر پاکستانی ٹھکانوں پر ہوایی حملوں کا سلسلہ جاری رہا سورج ڈوبنے سے کچھ سمیہ پہلے بھارتی ویمان نے وہاں دو ناپام بم بھی گرائے اسی شام قریب چار بجے پاکستانی سینکوں نے ایک ایمیل آئی کے قبضے کے علاقے پر زبردست فائرنگ شروع کر دی پاکستانی ایک سو بیس ایم ایم موٹر گولوں کا استعمال کر رہے تھے تاکہ بھارتی رکشن تھوڑا نرم پڑ جائے برگیڈیر کلیر نے اس سے اندازہ لگایا کہ اس رات پاکستانی بچ نکلنے کا پریاس کریں گے برگیڈیر کلیر لکھتے ہیں جمال پور میں جب سورے است ہوا تو لڑائی کے میدان میں شانتی تھی آپ اسے پہلے سے آئی چھتاونی سمجھ لیں یا چھٹی اندری یا محض سو بھاگ میں نے پہلے حملہ کرنے کے دیے اپنے آدیش کو رد کیا اور کمانڈنگ افسروں سے رکشات مک لڑائی کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا میں نے اندازہ لگایا کہ پاکستانی لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کرنل سلطان احمد کے سینکوں سے نپٹنے کی پوری یوڈنہ بنا کر برگیڈیر کلیر سونے چلے گئے لیکن دس دسمبر کے آدھی رات کے بعد پاکستانی سینکوں نے بھارتی سینکوں کی طرف گولی باری شروع کر دی لیکن ایک ایمیل آئی سینکوں نے فائر انشاثن کا بہترین پرنڈرشن کرتے ہوئے اس فائرنگ کا جواب نہیں دیا اس سے پاکستانی سینکوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بھارتی سینک پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں کرنل سلطان احمد نے تب اپنے سینکوں کو ٹین کی لائن میں جمال پور سے جارہی سڑک پر مارچ کرانا شروع کر دیا برگیلیر کلیر لکھتے ہیں رات کو فائرنگ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی میں نے اپنے انٹیلیجنس افسر بلبیر سنگھ اور انوادک تاہر کے ساتھ سڑک سے ماتر پندرہ گس کی دوری پر ایم ایم جی بنکر کے پاس پوزیشن لے لی قریب ایک بجے ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں پاکستانی سینکوں کا ایک جتھا ہمارے سامنے سے گدر رہا ہے ہم سانس روکے چپ چاپ بیٹھے رہے پاکستان کی پوری بٹیلین کو کلنگ زون میں آنے دیا گیا تب میں نے ایم ایم جی گنر کے کندھے کو چھو کر اسے فائرنگ کرنے کا اشارہ کیا ہمارے فائرنگ شروع کرتے ہی دوسرے سینکوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی میرے سامنے ہی دس سے پندرہ پاکستانی سینک تھراشائی ہو گئے تب جا کر کرنل سلطان احمد کو محسوس ہوا کہ ان کو فسا لیا گیا ہے انہوں نے اپنے سینکوں کو پھر سے سنگٹھت کر سرکشت نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی پاکستانی سینکوں کے بہت نزدیک رہنے کے باوجود فرینڈلی فائر میں ہمارا کوئی سینک ہطاحت نہیں ہوا جب صبح ہوئی تو بھارتیہ سینکوں نے دیکھا کہ ان کے بنکر کے پانچ سے دس گس کی دوری پر کئی پاکستانی سینکوں کے شب پڑے ہوئے تھے اسی سڑک پر پانچ سو میٹر آگے کرنل سلطان احمد کی جیپ کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد برگیڈیر کلیر کرنل بلبل برار کے ساتھ اکتیس بلوچ ریڈیمنٹ کے مکھیالے گئے وہاں میجر فضل اکبر اور لیفٹیننٹ زیدی آٹھ جونئر کمیشنڈ افسروں کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے جب لڑائی کے علاقے کا جائزہ لیا گیا تو پاکستان کے دو سو چوتیس سینکوں کے شبوں کو گنا گیا کل تین سو چھے اتر پاکستانی سینک خائل ہوئے جن کا بھارتیہ ڈاکٹروں نے علاج کیا اس کے علاوہ اکسٹھ انی پاکستانی سینکوں کو یدھ بندی بنایا گیا بھارت کی طرف سے دس سینکوں نے اپنے پرانوں کے آہوتی تھی جبکہ آٹھ انی سینک گھائل ہوئے اگلی دن صبح سات بجے جنرل ناغرہ نے جمالپور میں لینڈ کیا انہوں نے اترتے ہی برگیڈیر کلیر کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا ہیری تم ہی یہ کام انجام دے سکتے تھے وہ اپنے ساتھ چار ودیشی سنباد داتاؤں کو بھی لائے تھے میجر جنرل کلیر لکھتے ہیں ان میں سے ایک نے میری پیرا جیکٹ میں گولیے سے ہوئے چھید کی طرف میرا دھیان آکرشت کیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی نسٹیک سے موت سے میرا ساپ کا پڑا تھا تین گولیاں میری جیکٹ کو پار کر گئی تھی جس کی وجہ سے ان میں چھید چھید بن گئے تھے جب ہم جمالپور شہر میں گھسے تو بھاری بھیڑ نے ہمارا سواغت کیا اس علاقے کے مکتی باہنی کے پرمک کیپٹن زینل آبدین نے ہمارا ناغرک ابھی نندن کرایا وہاں بانگلہ دیش کا جھنڈا پھیرایا گیا اور ربیندرنا ٹیگور کا لکھا گیت آمار شونار بانگلہ گایا گیا جو بعد میں بانگلہ دیش کا راشتگان بنا آمار شونار بانگلہ آمی تمہیں بھالو باشی چیرودی تمہار آکاش چیرودی تمہار آکاش تمہار باتاش آمار کانے جونار بانگلہ یدھ کے بعد بریگیڈیر ہردیف سنگھ کلیر اور لیفٹیننٹ کرنل سلطان احمد کو بھارت اور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ویرتا پرسکار مہاویر چکر اور ستارہ جررت دیا گیا ریحان فضل بی بی سی دلی مہاویر چکر